کرپٹو کرنسی کے ذریعے پاکستان سے رقم بیرون ملک منتقلی کی انکشاف پر فائی اے سائبر کرانگ ونگ متحرک ہو گیا پاکستان میں موجود کرپٹو کرنسی کے نمائندے سے جواب طلب کر لیا گیا پاکستان میں آن لائن دس کروڑ ڈالرز کا فراڈ سامنے آ گیا فائی اے سائبر کرانگ نے بڑا ایکشن لیتے ہوئے پہلی بار کرپٹو کرنسی ایکسچنج کو نوٹس جاری کر دیا گیا فراڈ کرنے والوں نے رقم کرپٹو کرنسی کے ذریعے بیرون ملک منتقل کی ایف آئی اے سائبر کرانگ ونگ کے سربراہ امران ریاض کا کہنا ہے کہ سکینڈل کی جڑ تک پہنچنے کے لیے کاروائیاں ضروری کی گئی ہیں ایسی ایپ سے منسلک تمام پاکستانی بیک اکاؤنٹس کو بلوک کر دیا گیا ہے جالی ایپس کے ایڈبنز بارے معلومات کے لیے ٹیلیگرام سے رابطہ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کم از کم چھبیس مشتبہ بلوک چین وائلیٹ ایڈریسز کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں پر دوخہ دہی سے رقم منتقل کیا جانے کا امکان ہے امران ریاض کے مطابق فراڈیوں نے اپلیکیشن کے ذریعے نیا طریقہ اپنایا اپلیکیشن بنانے والے کرپٹو کرنسی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے متاثرہ فراڈ نے سو ڈالر سے اسی ہزار ڈالر تک سرمایہ کاری کی تھی ممکن ہے کہ کرپٹو کرنسی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ میں بھی استعمال ہوئی ہو